بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک اگر کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسے بیچ میں یاد آنے پر کیا پڑھنا چاہیے آپ کا اپشن اے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بی بسم اللہ فی اولہ و آخرہ سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا فرڈی الحمدللہ علی آخری اور اس کا صحیح جواب ہے اپشن بی بسم اللہ فی اولہ و آخرہ دلیل حضرت عیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہے اور اگر شروع میں کہنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ فی اولی و آخری سوال نمبر دو قرآن مجید کے مطابق کون سا مہینہ حلمت والا ہے آپ کا اپشن اے محرم بی ربیل اول سی شابان یا فر ڈی رمضان اور اس کا صحیح جواب ہے اپشن اے محرم دلیل قرآن مجید میں سور طوبہ میں چار مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک محرم ہے سوال نمبر تین وہ کون ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں آپ کے اپشن اے سراب پینے والے بی سونے یا چاندی کے برطن میں پینے والے سی میک اپ کرنے والی محلائے یا فر ڈی کڑوسی کو ستانے والے اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سونے یا چاندی کے برطن میں پینے والے دلیل جو شخص سونے یا چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گھٹ گھٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے سوال نمبر چار قرآن مجید میں قربانی اس کے لئے کرنے کا حکم آیا ہے آپ کے اپشن ہیں اے اللہ کے لئے بی نبیوں کے لئے سی ولی اللہ کے لئے یا فر ڈی نہیں معلوم اور اس کا صحیح جواب ہے اپشن اے اللہ کے لئے دلیل اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو توال نمبر پانچ یوں میں عرفہ یوں جل ہجہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے آپ کے اپشن اے عمر بھر کی مقفرت بی سال بھر کی مقفرت سی دو سال کی مقفرت یا فر ڈی صحیح جواب کا انتظار اور اس کا صحیح جواب ہے اپشن سی دو سال کی مقفرت دلیل ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی نو جل ہجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ گزشتہ یعنی گزرے ہوئے سال اور آنے والے سالوں کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے سوال نمبر چھے قرآنی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے آپ کے اپشن اے مزر سے پہلے بی کیت کی نماز کے پہلے سی کیت کی نماز کے بعد یا فر ڈی چاند دکھنے کے بعد اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی عید کی نماز کے بعد دلیل بارہ بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید العزہ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی صحیح ہوئی لیکن جو شخص نے ہماری نماز سے پہلے قربانی کی وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے اگر وہ قربانی نہیں ہوتی سوال نمبر ساتھ اشرا زلہجہ کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے آپ کی آپشن ہے اے سورے بکرا بی سورے نسا سی سورے اخلاس یا پھر دی سورے فجر اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورے فجر سوال نمبر آٹھ قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے آپ کی آپشن ہے اے سورے توبہ بی سورے بکرا سی سورے نسا یا پھر دی سورے رحمان اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سورے بکرا سوال نمبر نو محرم کی مہینے میں کون سا عمل حرام ہے آپ کی آپشن ہے اے نکاح کرنا بی روزے رکھنا سی امرہ کرنا یا پھر دی کوئی بھی نہیں اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کوئی بھی نہیں سوال نمبر دس وہ کون ہیں جس کو آدھی رات عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے آپ کی آپشن اے رات کو دس آیتیں پڑھ کر سونے والا بی مسکین کی مدد کرنے والا سی رات کو وضو کر کے سونے والا یا پھر ڈی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والا اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والا دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسا کی آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسا کی آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا ایک سوال آپ کے لیے مدینہ شریف کا نام پہلے کیا ہوا کرتا تھا آپ کے آپشن اے سنتنیا بی یسرب سی اسکامبول یا فرڈی نماز اس سوال کا جواب آپ ہمیں کمینڈ میں بتائیں اور اگر آپ کو ہماری اسلامیک ویڈیو تھوڑی سی وی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ایوہم ہمارے پوچھے گئے سوال کا جواب دینا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں